بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کسی طاقتور کا معاملہ ہوتا ہے لڑائی جگڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتے کہ بھائی جاؤ اپنے گھر سے کسی بڑے کو لے کر آؤ کیونکہ آپ جو بات کرتے ہو اور آپ کا گھر کا جو سربراہ ہے جو بڑا ہے وہ بات کرتا ہے ان دونوں کے بعد کی وزن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے پاکستان کے اندر ایک کل ادم مذہبی تنظیم جو حال ہی میں کل ادم قرار دی گئی ہے میں خود سے نہیں کہہ رہا یہ حکومت اور ریاست کا فیصلہ ہے جس کا نام ہے تحریک لبائک پاکستان وہ کل ادم قرار دی گئی ہے اور انہوں نے کچھ دنوں سے ملک کو بند کیا ہوا تھا بارال پاکستان بھر سے تمام ایریاس کو جہاں پر ان کے دھرنے تھے ان کو کلیر قرار دے دیا گیا کلیر کیا گیا اور اس کو کلیر کرنے میں شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستانیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تو سب نے دیکھی سب نے فیل کی سب نے محسوس کی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے محافظ ہے پولیس کے ان کے ساتھ جو ہوا جو کچھ ہوا جس طرح کی ویڈیوز آئی پھر دو اہلکاروں کے شہادتیں ہوئی وہ سب سے کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے سب کو نظر آئی ہے سب نے وہ سب چیزیں دیکھی ہے وہ تو معاملہ ہے الگ مطلب یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کس کے خلاف فرانس کے خلاف کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے پاکستان سے اور پاکستان میں بیڑھ کر احتجاج کر رہے ہیں آیا کہ اب تھوڑا سا سوچیں کہ اس سے فرانس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے فرانس کو چھوڑے فرانس کی جو میکرون ہے اس کو آپ چھوڑے جس ادارے نے جس میکزین نے یہ خاکے نشر کیے گستخانہ خاکے آپ ان پر لانت بھیجیں ان کو چھوڑے فرانس کی ایمبیسی کو کوئی فرق پڑا ٹکے کا فرق بھی نہیں پڑ رہا خوش ہے وہ لوگ خوش کس چیز سے کہ یار دیکھو ہم نے گستاخی کی یہ لوگ آپس میں لڑائی جگڑے کر رہے ہیں تو ان کے احتجاج سے ایک پرسنٹ بھی فرق ان کو نہیں پڑنے والا البتہ اس مشکل وقت کے اندر وزیر آدم پاکستان کل آتے ہیں اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی ٹویٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر یہ مظاہرے ہو رہے اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے ساتھ میں پوری مغربی دنیا کو پورے یورپ کو للکارہ اور کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے معافی مانگے آپ ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہیں آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرتے ہیں یا ان کے اوپر اس قسم کی گستاخی کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے دل کے کتنے قریب ہے یہ ٹویٹ تو کل کی ٹویٹ ہے آپ کو دکھا دوں گا پڑا بھی دوں گا سنوا بھی دوں گا ویڈیو کے انڈ پہ لگی ہوں گی اور ہر جگہ پہ وائرل ہے لیکن اس سے پہلے یہ آپ سوچے کہ یہ سٹیٹ کے ہیڈ ہے ہمارے پرائیم منسٹر ہے ان کی بات کا انداز ان کے بات کرنے کا طریقہ ان کے بات کا وزن اور یہ لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے یا میں کوئی بات کر رہا ہوں زمین اسمان کا اس میں فرق ہے وزیراعظم نے جو بات کی ہے یہ آج پوری دنیا کے بڑے نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن بن چکی ہے ہر جو بڑا جو ریلیجیس کالر ہے وہ اس کے اوپر تفسرہ کرے گا وہ سوچے گا فرانس ایون اس کے اوپر اپنا کوئی نہ کوئی کومنٹ ضرور دے گا کیونکہ یہ سٹیٹ کا ہیڈ یہ بات کر رہا ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہا ہے اور بہترین انداز میں کروا رہا ہے اور اس سے اچھا طریقہ میرے خیال سے کوئی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے گاڑیاں توڑو رکشے جلاو راستے روکو ایمبلنسز کو روکو ایمبلنسز پر حملے کرو سیلنڈرز کو روکو اسپطالوں کے اندر بچارے مریض لوگوں کو آپ مرنے دو پولیس والوں پر حملے کرو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں اچھا طریقہ ہے تو پھر آپ کی سوچ کو میرے سلام ہو پھر آپ یہ مت کہے کہ ہم پورا من ہیں یہ کوئی پورا من طریقہ نہیں ہے جو یہ طریقہ وزیراعظم نے اپنایا ہے کہ وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں لوگوں یورپ کو مغرب کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمارے نبی ہمارے لئے کتنے دل کے قریب ہیں کتنے کوئی امپورٹنسز ہیں ہمارے لئے ہماری ذات کے لئے ایک ایک مسلمان کے لئے کیونکہ پورے مسلمانوں کا اتفاق اسی چیز پر ہے چلنے والا لیکن جب سٹیٹ کا ہیڈ یہ بات کرتا ہے ان کو فرق ضرور پڑتا ہے آج کے اغبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ نیو یورک ٹائمز ہو وہ واشنگٹن ٹائم ہو وہ واشنگٹن پوسٹ ہو الجزیرہ کی دیکھ لیں آپ جتنے بڑے ادارے دنیا کے فاکس نیوز دیکھ لیں وہ اس کے اوپر کومنٹ کر رہے ہیں اس چیز سے ان کو آگ لگتی ہے پھر وزیراعظم اس سے پہلے یونائٹی نیشنز میں گئے تو ادھر جا کے اتنی زبردست تقریر کی اسلام افہبیا کے اوپر اس تقریر کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج سے پہلے جو حکمران تھے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق رسول نہیں تھے بے شک تھے وہ نواز شریف ہو وہ زرداری ہو وہ مشرف ہو وہ ان سے پہلے جتنے ہمارے حاکم گزر زیاء الحق ہو عیوب ہو جنہ جو خان ہو جتنے بھی ہمارے وزرائعظم تھے یا ہمارے ڈکٹیٹرز تھے یا ہمارے صدر تھے سب کے سب عاشق رسول ہے لیکن یہ ایک طبقہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ یہودی گورنمنٹ یہودی حکومت مرزائی حکومت مرزائی پولیس مطلب جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ان کے ساتھ نہیں کڑا وہ سب کے سب اسلام سے فارغ ہے ان کی نظروں میں یہ اس سے بڑا عاشق رسول کیا ہو سکتا ہے جو ادھر جا کے گورو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یونیٹی نیشنز کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں ہمارا بلیو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اس سے بڑا آپ کو عاشق رسول کیا چاہیے آپ کے اتجاز سے کچھ نہیں ہونے والا وزیراعظم نے ٹویٹ کیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے بطور مسلمان لیکن شکریہ اس سے ادا کر رہا ہوں کہ آپ سٹیٹ کے ہیڈ ہے آپ اسلامی جمہوری پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایٹمی ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ اس ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اس لئے میں وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں باقی ہم سب کی ذمہ داری ہے پھر آپ بات کرتے ہیں فرانس کے حوالے سے آپ بات نہیں کرتے فرانس کے حوالے سے آپ جا کے دیکھیں نا ان دنوں میں ہم نے ویڈیوز بنائی میں ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی دے رہا ہوں نوے پرسنٹ عوام جو دھرنے میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھے اور جو کومنٹس کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایشو کیا ہے میں نے ایک ایک چیز پر ویڈیو بنائی کہ بھائی یہ میکزین تھا لیکن میکزین کے پیچھے بیگراؤنڈ کیا تھا وہ پروفیسر کون تھا وہ بچہ کون تھا شام کتنے بجے کس مقام پر کس کا کیسے قتل ہوا اس کے بعد کیسے جو فرانسیسی صدر ہے وہ اس معاملے میں ملوث ہوا کیسے اس کو سیول ایوارڈ ملا یہ سارا معاملہ نہیں پتا کسی بندے کو نہیں پتا میں تو فنگر ٹپس کو آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ شروع کہا سے ہوا کہا تک گیا کیسے گیا کیسے فرانس کے بلڈنگوں کے اوپر اس شخص کی تصویریں لگائے گئی جس نے ہمارے نبی کی شان کے اندر کستاخی کی تو کسی کو نہیں بتا اس چیزوں کا کیوں بتایا نہیں گیا کسی کی جانب سے آپ پوچھے نہ جا کے ان سے جیسے ہمارے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کارکن ہوتے ہیں آپ ووٹ کیوں دے رہے ہیں جناب انہوں نے ہماری گلی پکی کرا دی مطلب گلی پکی کرانے پر آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ نے بچوں کو اپنے فیوچر کچھ نہیں سوچ رہے ہو کہ معیشت کی پالیسی کیا ہے ان کی تعلیم کی پالیسی ان کی کیا ہوگی امن کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی اس حکومت کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی پتہ ہی نہیں تو ایسی تیری کے لبائی کولو کے حالات ہے آپ جا کے پوچھے کہ بھائی ہوا کیا تھا فرانس کے اندر اور جی انہوں نے گستاخی کتی تھی کس نے کی تھی نہیں پتا بڑے بڑے لیڈرز کو ایون نہیں پتا کہ کہانی کا بیگراؤنڈ ہے کیا وہ میں نے آپ کو بتایا پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ فرانس کا پروڈیکٹ ہے یہ نہیں خریدنا اور ہم آپ کو اس وقت بنتے ترلے کرتے رہے مین سٹریم میڈیا پہ افتاب اقبال جیسا بندہ وہ پروگرام کر چکا ہے جس کو آپ نے گستاخی صحابہ بنا دیتا ہے کچھ دن پہلے وہ بتاتا رہا کہ بھائی نہ خریدو پرفیوم جو فرانس کا ہے جو شرٹس ہے جو پینٹس ہے نہ خریدو اس سے ان کی معیشت کمزور ہوگی اور میں آپ کو اس دنوں کے اگر غبارات دکھا دوں تو اس وقت فرانس کو نقصان پہنچ جاتا اور فرانس نے بقاعدہ طور پر بیان دیا تھا مسلمانوں کے حق میں کہ ہم بھائی اپنے مسلمانوں کی بڑا لحاظ رکھتے بڑا خیال رکھتے کیونکہ ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی ان کا جتنا ایک سپورٹ تھا اس کو نقصان پہنچ رہا تھا معاشی طور پر دچکہ پہنچنا تھا اگر یہ پروٹیسٹ ہم لوگ تین ماہ سارے مسلمان جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں یا ایک عرب مسلمان ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم چاری رکھتے تو نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن نہیں ہم نے تو بھائی آنا ہے آپ نے صرف پاکستان کی بات کر رہا میں ہندوستان مغلدیش کی بات نہیں کر رہا وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں ہماری طرح کسی نے توڑ پور نہیں کی سعود عرب جہاں پہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے جہاں پہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ کوئی نکلا سڑک ہو پہ کسی نے احتجاج کیا کسی نے پروٹیسٹ کیا ترکی جس کو آپ خلافت عثمانیہ کا پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں کوئی نکلا کسی کی جرت ہے نکل کے دکھا دے وہاں پر اور پھر نکلے اور نکل کر پھر ریاست پر حملہ کرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنائیں کسی نے نہیں گیا کریں جتنا کر سکتے کچھ بھی نہیں ہونے والا ایک ٹکے کا اس سے فائدہ نہیں ہونے والا یہ پرائم منسٹر کا جو ایک میسج ہے اس سے پوری دنیا ہل چکی ہے اور اس کے اثرات ابھی آپ کو نظر آئیں گے اور یو این کا جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں آپ کو اثرات اس کے نظر آئیں گے ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ او ایسی کے اجلاس میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اثرات نظر آئیں گے ہماری دعا ہے وہ رضیر ازم سے ریکویسٹ ہے جو ملک کے طاقتور لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس معاملے پر آپ اپنا پر امن پروٹیسٹ جو صفاتی طور پر ہے جو انٹرنیشن لیول پر ہے وہ جاری دکھیں تاکہ اس سے گورو کو ایک مرتبہ مغرب کو پتا چل جائے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے کتنے کوئی قریب ہے باقی احتجاج کرنے سے ان کو یہی پتا لگے گا کہ یہ لوگ تو صرف وصرف فساد اور ڈنگے کے لئے بنائے گئے اور کچھ نہیں ہے اگر مجھ سے کوئی اس میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیجئے گا بجائے اس کے کہ آپ کستاخی کے فتوے جاری کریں یہ فتوے اپنے پاس رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور جو صورتحال ہو اللہ پاک اس کے اندر ہم سب کی مدد کریں جو ہوا غلط ہوا برا ہوا مزید غلط نہیں ہونا چاہیے پاکستان ہمیشہ زندہ بات